عوض بلہم نشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام فینٹنسی انچینر کی ویڈیوز کو آپ کا دوست عظیم عبزل اپنی ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدید کہتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم موجود ہیں ایک چھوٹے سے کمرے کے وے اور اس کمرے میں موجود ہیں بہت ہی زیادہ موٹیشنز کے اندر لاو برڈ تو وہ لاو برڈ آپ دوستوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ آسٹیلین وجریز کے اندر بھی ان کے پاس بہت ساری موٹیشنز موجود ہیں وہ موٹیشنز بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے اور آپ دوستوں کا شوق پورا کریں گے جو کہ آپ گھر بیٹھے جو ان خوبصورت پرینوں کو دیکھ کے پورا کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور راحت بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے پاس مختلف جو لاو برڈ کی موٹیشنز ہیں اور اس کے علاوہ وجریز کی موٹیشنز ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں دکھاؤں گا اور ساتھ میں ہم راحت بھائی سے گفتگو بھی کریں گے کہ آخر وہ ان سے کیا ارن کر رہے ہیں اور کیسے ان کی کیر کر رہے ہیں کونسی فیڈ ان کو دے رہے ہیں کونسی میڈیسنز اندر وقت کے لیے یوز کر رہے ہیں اور کیسے اپنے اس کام کو چلا رہے ہیں تو چلیے ملاقات کرتے ہیں راحت بھائی سے جی تو دوستو میرے سارے راحت بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام عظیم بھائی کیسے آپ اللہ کے شکر شراب سنو بہترین سر اللہ کے بہت کرم ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں اتنے زیادہ کیجیز ہیں ان کے اندر کتنے پرندے مجود ہوں یہ آل موسٹ میرے پاس اس وقت بریڈنگ سٹوک میں ایٹی پیرز ہیں بریڈنگ کے حوالے سے ایٹی پیرز یعنی ایٹی کو دوستو ملٹیپلائے کریں تو ون سکسٹی جی آل موسٹ ون سکسٹی کہیں پہ کوئی بریڈر پیس ہے بھی فلائنگ میں بھی پڑے میں آل موسٹ ون ففٹی پلس برڈز ہیں ون ففٹی پلس برڈ ہیں تو سر ماشاءاللہ سے سب بریڈر ہیں ایڈاری الحمدللہ الحمدللہ آپ کے سامنے بریڈز ہیں آپ ویڈیو میں تکھائیے گا بھی تو اللہ کا بڑا کرم ہے سیزن سٹارٹ ہے پیک پہ چل رہی ہے ماشاءاللہ بریڈنگ سر موٹیشن پہ بات کریں تو کتنی قسم کی موٹیشن آپ کے پاس مجھو گئے موٹیشن میں آل موسٹ میرے پاس آٹ سے دس موٹیشن ہے ٹاپ رینکنگ میں جو چل رہی ہیں وہ موٹیشن آویلیبل ہیں اس کے علاوہ بجریگر میں ماشاءاللہ بلیک پیس بلیک ونگ اور اس کے علاوہ فیلو بجریگر بلیک پیٹلز بجریگر یہ الحمدللہ سارا کچھ چیز چل رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ بتائیں گے موٹیشن کون کون سی ہیں جو ٹاپ رینکنگ آج کل چل رہی ہیں ڈیلیوٹ اپلائنز چل رہے ہیں پیل فیلو اپلائنز چل رہے ہیں پیلٹ چل رہا ہے اور ڈیلیوٹ پیل فیلو اپلائنز کمبینیشن اب نیا ہم نے بھی اس کو لگایا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سیزن میں پروڈیس ہو جائے گا اس کے علاوہ اپلائنز ہیں اپلائنز کے بہت سارے کلرز ہیں اور اگر آپ فیلو میں چلے جائیں فیلو میں چلینا کلرز ہیں ان کے پیٹلز کاؤنٹ کرتے ہیں آج کل گیم چل رہی ہے پیٹلز کے اوپر کہ پیٹلز کتنے اچھے ہیں کتنے کرنچی ہیں کتنے کھلے ہیں کتنے پیٹلز ہیں ان کی کاؤنٹنگ کتنی ہیں کتنے واضح ہیں کلرز کتنے شارپ ہیں اور بس برڈ کی خوبصورتی اب بہت زیادہ نا ہم سالوں پہلے برڈ کو اتنے زیادہ کیٹیگرائز کر کے نہیں دیکھتے تھے اب ہم برڈز کو بہت زیادہ فوکس کر کے ایک ایک پوائنٹ ایوین کے اب اس کا ناخن تک جج ہوتا ہے ناخن بھی اگر اس کا ایک میس ہے وہ برڈ شو نہیں کھیل سکتا ماشاءاللہ سے سر آپ نے پچھلے دنوں ایک شو بھی کھیلا تو اس شو کے بارے میں بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس را آپ جی یہ میرا لس پی میں لف برڈ سوسائیڈی آف پاکستان ماشاءاللہ سے سیکنڈ پوزیشن اس نے آتا ہے اور جی سیکنڈ کی اور وہ بھی ججز وہ ویڈیوز میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ ٹاپ پہ ہی تھا پہلے نمبر پہ تھا لیکن آخری پائی سیکنڈ میں جج کو لگا کچھ تھوڑا سا کہ پوائنٹس کی تھوڑی سی کمی ہے اس کو ہم سیکنڈ پہ لے جاتے ہیں تو جو فرسٹ برڈ تھا اس کی نائنٹی ون مارکس تھے اور میرا سیکنڈ برڈ ہے میرے نائنٹی مارکس تھے ماشاءاللہ سے سر جو دیکھ رہے ہیں دوست اگر وہ اس سوسائیٹی کا حصہ بننا چاہیں یا اس شو کو جانا چاہیں تو کس طرح سے جایا جا سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور آپ کو بیسکلی آپ بریڈ کرواتے ہیں اپنے گھر پہ اور اپنا برڈ سب کو اچھا لگتا ہے لیکن بات تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے برڈ کی آپ کی بریڈ کی آپ نے کیا پروڈیس کیا کتنی محنت کی ہے وہ محنت جب آپ کی لوگوں تک پہنچتی ہے نظر آتی تو اس کی اپریسیشن الگ ہوتی ہے میرے گھر یہ برڈ تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا میرے گھر کوئی آئے اس کو بہت اچھا لگتا تھا اب یہ ایک اس کو پلیٹ فارم پہ جگہ ملی وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو شو کیا تو اس کی اپنے آپ کو شو کیا تو اس کی اپنے آپ کو ویلی اور ہو گئی ہے اس کی ویلی اور ہی ہو گئی ہے مطلب پہلے میرے پہ برڈ تھا ساروں میں اچھا لگتا تھا اب یہ مجھے پوری اپنی ایوری کا ایک کلاسیکل برڈ ہے وینر برڈ ہے اس پہ ٹیگ لگ گیا ہے الحمدللہ اس کے بچے اب یہ بریڈ آئی بھی ہیں ماشاءاللہ تو وہ بھی ہوپلی اپنے باپ پر ہی جائیں گے تو جب آپ اس پیلڈ میں آتے اور اس ششکے میں آتے بسکلی یہ ایک شو کھیلنے کے نا ششکا ہے میں ایک برڈ لے کے گیا تھا اور میں نے سوچا ہے ایک ہے میں ایک لے جاؤ الحمدللہ وہ ایک ہی میرا سیکنڈ پہ آیا گیا اب نیکسٹ یئر انشاءاللہ پرگرام ہے کہ میں الحمدللہ ہر کلاس سے اپنے برڈ لے کے جاؤں گا ہر کلاس میں برڈ لگاؤں گا اور کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ شو کو جیتنے گی ماشاءاللہ جی دوستو یہی وہ کاوش ہے جو کہ آپ کو جو ہوتی ہے کیا اس کے quality points ہیں وہ چیزیں تو سر اگر price کی بات کریں تو آپ کے پاس کم سے کم price اور زیادہ سے زیادہ price range میں کون کون سے برڈ عظیم بھائی عظیم بھائی price categories سب کی اپنی اپنی ہیں اور یہاں پر جو جیسے سب جگہ ہوتا ہے ہر چیز میں ہوتا ہے پورٹری بھی والے ہم کرتے رہیں سارے کام ہم کرتے رہیں ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے ایک market rate کو ہم اس mutation سے کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ یہاں سے میرا کوئی دو لاکھ والا برڈ اٹھائیں وہ لے کے جائیں اور market کو دیں وہ آپ کو کہیں کہ دس دار پھر لے لیں تو وہ market bird نہیں ہے یہ exhibition bird ہیں جن کو ہم نے breed کرانی ہے اب یہ جو bird line ہماری بن گئی نا love bird especially جو بن گیا ہے یا جو بجری گرز میں آپ جو mutations چل رہی ہیں یہ ایک اب business level industry کے طور پر چلا گیا یہ اب آپ کو breed کرائیں میں کہتا ہوں عظیم بھائی مزا آجاتا ہے ایک تو آپ کے اس کے اندر جو colors red ہو گئے ہیں پہلے ہم وہی دیکھتے ہیں green fisher blue fisher زیادہ albino پھر cream no آگیا وہ limited سے colors تھے جو mutations ہیں اس میں آپ کو curiosity لہتی ہے یہ بچہ hatch ہو رہا یہ hatch ہو کے بڑا ہوگا یہ کیا نکلے گا اس کی marking کیسی ہوگی اس کی hood کیسا ہوگا اس کی nose کیسی ہوگی یہ uving ہوگا نہیں ہوگا اس کے per edge ایک ایک کونہ 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 کونٹ ہوتا تو یہ price کہ اگر بات کریں تو الحمدللہ ساری range available ہے 10,000 سے لے کر 5 لاکھ تک ہوتا بلے دوں گا 10,000 سے لے کر 5 لاکھ تک ہوتا ابھی دکھ ان کے پاس ہے اور ان کا کہنا ہے کہ موٹیشنز میں جائیں سر کوئی بھی piece نکلاتا ہے جنگے گرین نکلے گا لیکن ایک بہت common سی بات ہے اگر دونوں برڈ کریئر ہوں گے بلو کلر کے تو وہ گرین گرین مل کے بلو بچے بھی نکال دیں گے اور یہ ایک بڑی مطلب یونیک سی بات ہے پہلے اس پر کام ہوئی ریسرچ ہوئی ہے لوگوں نے breeding کرائی کا برڈ بھی ہے وہ کیا کیا پروڈیس کر سکتا ہے وہ کس کس کا خون گیا ہے کون کون سی موڈیشن اپنے انر کیری کر رہا ہے وہ جب بچہ پروڈیس کرتا پتہ راحت بھائی یہ بتائیں کہ ان کو سوفٹ فوڈ میں کیا کھلا راحت بھائی دیلی یوز کرنی اس کے لابہ بھگا دانا جس دالے ہوتی ہیں لبیا چنا ہوتی گندوم مکہ ہوتی یہ سب چیزیں ایک دن پہلے بھگو کرنی پڑتی ان کو سوفٹ کرنا پڑتا نیکس جن کو چیز درائی کر کے پھر اس کے سبزی ہوتی ہیں گاجر کدو کھیرہ جیتنے زیادہ پروٹوکول یہ سارے پروٹوکول آپ ان کو دیں گے تو یہ آپ کو اس کا رزول دیں گے ادروایز یہ کہیں گے نہیں ہمیں مزا نہیں آرہا ہمیں آپ کو مزا نہیں دینا ٹھیک ہے کیونکہ انہیں بچوں کو پالنا جتنی اچھی ڈائٹ دیں گے اتنا اچھا پالیں گے ایک سبزیوں کا پورا پیکج ہے دالوں کا پورا پیکج ہے گرینز پھر ایک جو پورٹرز کا پورا پیکج ہے تقریبا ان کو بیس چیزیں بن جاتی جس کو بنانے میں آدھے سے گھنٹا لگ جاتا ڈیلی ایک بسکیٹ بہت چیزیں بے تہاشا چیزیں وہ سب کیونکہ ہم نے ان کو اور پورا بغایدہ ایک گرامج کے حساب سے ایک کلو میں کتنا گرام ڈلنا ہے وہ پورا حساب رکھ کے ان کا بنانا پڑتا ہے ان کو ڈیلی سرپ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ان کو ویکلی یا ہم ان کو کون دیتے سٹھا دیتے نرم سٹھا اس کے علاوہ ہم ان کو پالک ڈلتی ہے لسن ڈلتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو برڈ کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں بریڈ کے لیے بچوں کو اچھا پالنے کے لیے جو دانہ ہے وہ ہر وقت پڑھا رہتا جو مکس دانہ ہے وہ ہر وقت پڑھا اچھی quality کا دانہ جس میں آپ کی کنیری زیادہ ہو ہر خوراک پہ کوئی کتا ہی نہیں بلکہ دیکھیں وہ آپ نے لاکھ روپے کا برڈ لگایا ہے اور اگر ہزار کی جگہ آپ نے اس کو 600 کا دانہ ڈال دیا تو وہ آپ کو بریڈ میں اسی طرح کا ڈیفرنس آپ دے دے گا آپ اپنے طور پر کوئی کسر نہ چھوڑیں اللہ پر بات چھوڑ دیں اللہ آپ کی دیکھے آپ جوڑا دو دو ڈیفرنٹ آپ نے برڈ کو لیا لگایا پیر ہوتا ہے نہیں ہوتا پیر ہونے کے بعد اگلنگ آتی نہیں آتی آگئی اگز پرٹائل ہوتے نہیں ہوتے ہو گئے ہیچ ہوتے نہیں ہوتے ہو گئے ہیچ ہیچ کے بچہ دو مہینے تک سروائیف کرتا نہیں اپنا ادھر کام بھی کر سکتے یہ آپ کے سائیڈ بس بس بہت اچھے چل سکتا میں بھی جاب کرتا آپ کے سامنے میں پہلے پولٹری کا کام کر رہا تھا میں ابھی بھی کام کر رہا رہا ہوں لیکن ایک ٹائم دیرہ مورننگ میں روٹین بنی بھی چھٹی والے دن بھی مجھے پتا کہ پیاسے تھند ہے رات کو پانی پیلے گا تو رات کو پانی نکال سونا سونا ہمیں اپنے لئے اٹھنا اٹھنا ان کے لئے پانی ڈال چھٹی ہو جائے کچھ بھی ان کو دیکھ وہ آپ کی روٹین ہے لیکن وہ آپ نے ٹائم لی ہے صبح آپ نے ایک گھنٹہ لگا دوپیر میں آفس سے آئے نظر ماری باکس میں سب ٹھیک ہے رات کو ایک گھنٹہ لگا لیا دن کے تین سے چار گھنٹے دے دیں اور یہ بہت اچھا پروفٹیبل بزنس ماشاءاللہ جی بڑا بہترین کام ہے اگر آپ بہترین 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 موسیقی